اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج ہم جو پریمیر کے ایک نئی ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہیں جس میں آج ہم پروگرام منیٹر پینل کے ڈیفرنٹ فنکشن کو سمجھیں گے تو آئیے آج کلکچر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے سامنے جو پریمیر کا انٹرفیس اوپن ہے اگر آپ جو پریمیر کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج ہم پریمیر کے انٹرفیس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے لیکچر نمبر ون میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم پریمیر کے انٹرفیس کو ایکسپلین کیا ہے اس کا لنک یہ اوپر آرہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور پہلے آپ اس کی انٹرفیس کو سمجھ لیں پھر اس لیکچر کو سمجھنا آپ کے لئے زیادہ آسان ہوگا ایک بات یاد رکھئے گا کہ آج ہم پریمیر میں دو ترہاں کے منیٹر پینل ہوتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے سورس منیٹر پینل کے انڈیفرن فنکشن کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے اس لیکچر میں ہم اس پروگرام منیٹر پینل کے انڈیفرن فنکشن کو سمجھیں گے ایک بات یاد رکھئے گا کہ وہ میڈیا ایسٹ جو آپ کا ٹائم لائن پینل پر آ جاتا ہے اور ٹائم لائن پینل وہ پینل ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنے میڈیا ایسٹ کی ایڈیٹنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ میڈیا ایسٹ کیا ہوتے ہیں یوز کرتے ہیں ان کو میڈیا ایسٹ کہا جاتا ہے یعنی جو آپ کے پروجیکٹ کا فائنل ریزلٹ ہوتا ہے ٹائم لائن پینل پر پروگرام منیٹر پینل اس ریزلٹ کو شو کرتا ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے پہلے فنکشن کی تو یہاں پر یہ پلے کا بٹن ہے اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ آپ کے کی بورڈ پر موجود سپیس بار ہے جب آپ سپیس بار کو پریس کریں گے تو اس ٹائم لائن پینل پر یہ جو آپ کا پلے ہیڈ ہے یہ آگے موو ہونا شروع ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسی میں نے سپیس بار کو پریس کرنا ہے تو کیا ہوگا جیسے ہی میں سپیس بار کو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پلے ہیڈ آگے کی طرف موو کرنا شروع کر دیا ہے اور دوبارہ جب میں اس پلے ہیڈ کو پریس کروں گا تو یہ جو ہے آپ کا پلے ہیڈ موو کرنا ٹائم لائن پینل پر رکھ جائے گا اس طرح سے ہم یہ پلے اور سٹوپ کے درمیان جو سپیس بار ہے وہ ٹوگل کی کا کام کرتی ہے یعنی سپیس بار کی مدد سے آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں اور سپیس بار ہی کو پریس کر کے آپ اسے سٹوپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے یہ جو بٹن ہوتا ہے یہ سٹیپ فارورڈ ہوتا ہے جیسے جیسے اگر آپ اس کو آگے جیسے جیسے آپ اسے پریس کرتے چلے جائیں گے یہ آپ کے پلے ہیڈ کو ایک ایک فریم آکے کی طرف موو کرے گا اور اگر آپ ادھر چلے جائیں گے یہ والے بٹن کو اسے سٹیپ بیک کرتے ہیں جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے کی جانب موو کرے گا اس کے بعد آگے آتا ہے یہاں پر گو ٹو این جس کی شارٹ کٹ کی شفٹ آئے ہے اور دوسرا آتا ہے گو ٹو آؤٹ جس کی شارٹ کٹ کی شفٹ او ہے مثال کے طور پر میں یہ ایریا یہاں پر ٹائم لائن پینر پر مارک کرتا ہوں یہ ایریا مارک کرنا لاس لیکشن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آئی اور او اس کی شارٹ کٹ کی ہے تو جب میں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے گو ٹو این جب میں اس کو پریس کروں گا یا شفٹ آئے کی بورڈ سے پریس کروں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پلے ہیڈ کو جو میرا مارکڈ ایریا ہے اس کے بلکل شروع میں لے آئے گا اور جب گو ٹو آؤٹ اس کی شارٹ کٹ کی شفٹ او ہے جب میں اس کو پریس کروں گا تو یہ جو میرا پلے ہیڈ ہے وہ اس مارکڈ ایریا کے آخری حصے میں آ جائے گا تو یہ کام ہوتا ہے گو ٹو این اور گو ٹو آؤٹ کے ان بٹنز کا جن کی شارٹ کٹ کی شفٹ آئے اور شفٹ او ہے آگے یہ بٹن مارک ان اور مارک آؤٹ کے ہیں جن کی شارٹ کٹ کی آئے اور او ہے یہ کس کام آتے ہیں کہ جو ٹائم لائن پینل پر آپ یہ دیکھیں ٹائم لائن پینل پر یہ ٹائم لائن پینل پر یہ پلس اور مائنس کی کی پلس اور کی بورڈ سے پلس اور مائنس کی کی کو ہم پریس کر کے اگر ہم پلس کریں گے تو یہ ٹائم لائن پینل پر یہ بڑا ہو جائے گا اور مائنس کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا تو ان دو کیز کا جو ہے یہ مارک ان اور مارک آوٹ کی جو کیز ہیں وہ کیا کام ہوتا ہے کام وہی سورس منیٹر پینل کا ہے لیکن ان کا سیلیکشن ان کی وہی سورس منیٹر پینل کی طرح ہی ہوگی لیکن ان کی ورکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے دیکھیں میرا یہ کمپلیٹ ویڈیو کلیپ ہے یہ میرا کمپلیٹ پروجیکٹ ہے اب اس پروجیکٹ میں سے مجھے صرف ایک چھوٹا سا کلیپ نکالنا ہے فرض کریں وہ کلیپ میرا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر اس وقت میرا پلی ہیڈ ہے تو میں یہاں سے یا تو اس مارک ان کی اس کی کو پریس کر دوں گا اس بریکٹ کو پریس کروں گا یا کی بورڈ سے سمپلی آئے کو پریس کروں گا اور یہاں تک مجھے یہ پیس چاہیے یعنی یہاں تک مجھے کلیپ چاہیے تو یا تو میں اس بریکٹ کو دوبارہ پریس کروں گا اس بٹن کو جو کہ مارک آؤٹ کا ہے یا کی بورڈ سے او کو پریس کروں گا تو یہ شیڈیڈ ایڈیا میرا سلیکٹ ہو جائے گا تو یہ وہ ایڈیا ہوگا جس کو ہم اپنے ایکسپورٹ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ ان مارک ان اور مارک آؤٹ ان دو جو بٹنز کی مدد سے ہم ٹائم لائن پینل پر جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں سے کوئی اپنا خاص حصہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آگئی یہ بٹن ہے جس کو ایکسپورٹ فریم کا نام دیتے ہیں اور اس کی جو شارٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ کنٹرول شفٹ ہی ہوتی ہے اور یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے یہ بالکل اس کا کام ہوئی ہے جو کہ سوس منیٹر پینل میں ہوتا ہے اس وقت جو پروگرام منیٹر پینل پر کی سکرین پر آپ کو جو چیز نظر آرہی ہے جو آپ کو پکچر نظر آرہی ہے اگر آپ اس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں چونکہ بظاہر تو یہ ایک ویڈیو ہے اب ویڈیو کا جو فریم اس وقت آپ کو پروگرام منیٹر پینل پر نظر آرہا ہے اگر آپ اس کی پکچر کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بٹن کو پریس کر دیں جو کیمرے کا نشان ہے جس کا نام ہوتا ہے ایکسپورٹ فریم یا اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول شفٹ ای اسے پریس کر دیں تو جیسے آپ کنٹرول شفٹ ای کو پریس کریں گے تو یہ بٹن یہ بوک چھوٹا سا آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ایکسپورٹ فریم کا یہاں پر آپ اس کا نام دے دیں یہ جو یعنی اس نے پکچر کو کیپچر کیا ہے مثلا میں سے پک ون کہہ دیتا ہوں یہاں پر یہ پک کس فارم میں چاہیے آپ کو بی ایم پی جی آئی آف جے پی جی یعنی جو فارمٹ چاہیے عام طور پر تم پی این جی ہے جے پی جی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ضرور آپ نے چیک کرنا ہے import into project یہ uncheck نہیں ہونا چاہیے یہ چیک ہونا چاہیے کیونکہ جو یہ پکچر لے گا پھر یہ آپ کے اسی project میں اس کو import بھی کر دے گا آگے browse کا button ہے جب آپ اس کو click کریں گے تو یہاں پر آپ اسے location بھی دے سکتے ہیں آپ اسے جہاں پہ بھی save کرنا چاہیں c میں d میں e میں جہاں پر آپ اس کو save کرنا چاہیں وہاں پہ آپ اس کو save بھی کر سکتے ہیں آگے یہ جو comparison view کا جو ہے وہ بٹن ہے جیسے ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ دو منیٹر سائیڈ با سائیڈ شو کرے گا یہ دیکھیں یہ پروگرام منیٹر میں ہی دو منیٹر شو کرے گا ایک منیٹر میں تو وہ پکچر ہوگی جو آپ کے پلی ہیڈ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے پکچر اور دوسرا یہ جو ہے وہ کمپلیٹ پروجیکٹ آپ کا ادھر شو کر رہا ہے ادھر سے آپ اس پلی ہیڈ کو آگے پچھے موو کر کے کمپیر کر سکتے ہیں کہ یہ عام طور پر کمپیرشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا ہے کہ میرے کلپس میں اگر ڈیفرنٹ کلپس لگائے ہیں میں نے ویڈیو کلپس ان کی کلر میچنگ ہوتی ہے اور اس طرح ڈیفرنٹ ویلیوز کو میچ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے نیچے آگے اس کے تین جو ہے آپشنز ہیں کہ سائیڈ با سائیڈ آپ کو ویو چاہیے ورٹیکل فارم میں چاہیے یا ہوریزنٹل میں ورٹیکل کریں گے تو یہ اور اگر ہوریزنٹل کریں گے تو اس طرح ریزنٹل شو کرے گا اور عام طور پر تو ہم یہ سائیڈ با سائیڈ والا ہی لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ دو ٹائمر یہاں پر نظر آ رہے ہیں اب ایک یہ ٹائمر ہے اور ایک یہ ٹائمر ہے یہ والا ٹائمر جو ویلیو اس کی ہوگی سیم وہی ویلیو آپ کی اس ٹائم لائن پینل پر اس ٹائمر کی ہوگی کیوں کیونکہ یہ جو آپ کا پلے ہیڈ ہے اس کو کہتے ہیں پلے ہیڈ یہ جو میں موف کر رہا ہوں یہ پلے ہیڈ ہے یہ اس پلے ہیڈ کے پوزیشن کو بتاتا ہے جہاں پر اب یہ بتا رہا ہے کہ دو منٹ 31 سیکنڈ پر آپ کا پلے ہیڈ ہے تو سیم وہی پوزیشن یہاں ٹائمر لائن پینل پر بھی شو ہو رہی ہے جبکہ یہ ویلیو کیا ہوتی ہے یہ کون سی ویلیو کو شو کرتا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کا شیڈیڈ ایریا ہوتا ہے اس کی ڈوریشن کو شو کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ایریا جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہوا کتنا ایریا آپ کا شیڈیڈ ہے جیسے اس وقت یہ ایک منٹ 49 سیکنڈ ہے اگر میں اس کو مزید انکریز کر دوں گا تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں اب یہ ویلیو بڑھ کے چھ منٹ 36 سیکنڈ ہو گئی ہے تو یہ بیسیکلی سیلیکٹیڈ ایریا کی ٹائمنگ کو شو کرتا ہے اس کے بعد آگے یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بیسیکلی زومر ہے ہم اس کی ویلیو فٹ ہی رکھتے ہیں ان میں سے عام طور پر ویلیو نہیں لی جاتی اگر ہم لینا چاہیں تو دیکھیں کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ اس کو زوم کر دے گا زوم کرنے کے کام آتا ہے لیکن ہم عام طور پر فٹ رکھ کے پھر ورک کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ریزولویشن ہوتی ہیں سورس منٹر پینل کی طرح فول ہاف اور وان آور فور تو یہ ہم عام طور پر وان آور فور پر اس کی ریزولویشن کو رکھ کے پھر ایڈیٹنگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ فول پر رکھ کے ایڈیٹنگ کا نہیں کوشش کریں گے تو آپ کا ایک تو جب آپ اس پلے ہیڈ کو پلے کریں گے یہ جو پلے ہیڈ ہے تو بڑا رک رک کے پروگرام چلے گا دوسرا آپ کا جو ڈو پریمیر کا پروگرام ہے وہ ہینگ بھی ہو سکتا ہے تو عام طور پر اس کی ویلیو کو وان آور فور رکھ کر ہی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں پروگرام مریٹر پینلٹ کے دو بڑے امپورٹنٹ فنکشن وہ فنکشن کون سے ہیں ایک یہ لیفٹ ہے اور دوسرا ایکسٹریکٹ ہے لیفٹ کی جو شورٹ کٹ کی ہے وہ کولن ہوتی ہے اور ایکسٹریکٹ کی اپوسٹروفی ایس ہوتی ہے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں سے ایک ویڈیو یہاں پر لیتا ہوں جساں یہ ویڈیو میں درائگ کرتے ہوئے یہاں پہ لے کے آیا اس لیفٹ کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے کٹ پیس کا فنکشن ہوتا ہے اب مثال کے طور پر مجھے اپنی ویڈیو میں جو ہے یہ جو میں نے کلپ لیا ہے اتنا پیس مجھے نہیں چاہیے یہ میں آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اتنا ایریا میں نے سلیکٹ کر لیا ہے پہلے یہ دیکھئے شیڈیڈ ایریا آئی او کی مدد سے اور پھر جیسے ہی یا تو اس بٹن لیفٹ کو پریس کر دیں یا کی بورڈ سے جو سیمی کالن کا آپ کا بٹن ہے کی بورڈ پہ وہ آپ پریس کر دیں دیکھیں اتنا پیس اس نے یہاں سے آؤٹ کر دیا ہے آپ کی ویڈیو میں اب وہ شو نہیں ہو رہا تو اب آپ اس کو یہاں پہ لی جا کر وہ جو کٹ ہوا تھا پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ ایریا ویلیو جو یہاں پر اس نے کٹ کی تھی وہ یہاں پہ آکر اس کے بعد اگلا اس سے جو نیکسٹ ہوتا ہے وہ لیفٹ کا وہ ایکسٹریکٹ کا وہ کیا کرتا ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیس ہے یہ میری ویڈیو سے ہی آؤٹ ہو جے اب جب میں اس کو پریس کروں گا تو دیکھیں اس نے اس کو کٹ ضرور کیا اگر میں پلی ہیٹ تھوڑا سا آگے پیچھے کروں تو یہ دیکھیں یہ کٹ نظر آ رہا ہے لیکن اس نے جو وہ گیپ آگیا تھا لیفٹ کے سمال سے وہ گیپ بھی اس نے خود ہی فیل کر دیا ہے یہ ایکسٹریکٹ کا کام ہوتا ہے یعنی اس والے اتنے پیس کو آؤٹ بھی کر دیا ہے جو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میری ویڈیو کا حصہ رہے اور جو نیکس جو کلپ تھا انہیں آپس میں جوائنٹ بھی کر دیا ہے جوڑ بھی دیا ہے تو یہ ایکسٹریکٹ کا کام تھا تو یہ پروگرام نیٹر پینل کا کام ہوتا ہے جو پریمیر میں امید ہے ہمارا یہ لیکچر سمجھایا ہوگا ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ہم پروجیکٹ پینل کے ڈیفرنٹ فنکشن کو سمجھیں گے ہمارے عبداللہ گرافک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم